قائد کا خواب دادا اور دلدادا انشے سیریل ایک یاونوان انشا شارق علی میریٹ کی لوبی میں پروفیسر رسل منتظر تھے میں پہنچا تو مصر ہو گئے کہ تمہارے شہر سے تعرف کچھ دیر سڑکوں پر پیدل گھوم کر ہو استاد کا حکم سر آنکھوں پر ہوتل سے باہر آ کر سڑک عبور کی اور فٹ پات پر میٹرپول ہوتل کی طرف چل دیے انکل پٹیل کراچی کو یاد کر رہے تھے بولے فریر ہال کی عمارت دیکھی تو بولے پہلے لمبا سا چکر لگا لیا جائے اور آخر میں کچھ وقت یہاں بھی سندھ کلپ کے گیٹ سے گزر کر میٹرپول پہنچے اور وہاں سے مہران ہوتل کی جانب چلے قائد آزم ہاؤس کی عمارت کے سامنے ذرا دیر کو رک گئے پیلے پتھروں سے بنے کشادہ درو دیوار اور برطانوی طرز تعمیر بہت نمائیہ سامنے سرسبز لون اور خوشنما درخت میں نے کہا اس عمارت اور درختوں کے پاس سے گزروں تو قائد کا خواب اور ان کی سوچ ہواوں کی تازگی بن کر وجود سے ٹکراتی ہے وہ ایک ایسے وطن کا قیام چاہتے تھے جس میں رزق حلال چادر اور چار دیواری کا احترام اور مساوات سب کو میسر ہو تشدد بدسلو کی جہالت اور نفرت سے تحفظ سب کو حاصل ہو نسل مذہب اور زبان کی تفریق کے بغیر بے لوس محبت اور باہمی احترام کا یہ خواب نہ جانے کب شرمندہ تعبیر ہوگا پروفیسر بولے دلوں پر حکمرانی کا گر جاننے والے ایک جیسے خواب دیکھتے ہیں ایران کے عظیم بادشاہ سائرس نے پانچ سو انتالس قبل مسیح میں قدیم شہر بیبلون فتح کیا تو انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسے اقتامات کیے جو آنے والی انسانی تہذیب کے لیے انقلاب آفرین ثابت ہوئے اس نے شہر کے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا عام شہریوں کو اپنے منپسند مذاہب اختیار کرنے کی آزادی دی سب بسنے والوں کو مساوی قرار دے کر نسلی برطری کے تصور کا خاتمہ کر دیا پھر انسانی حقوق کے یہ تصورات ہندوستان، یونان اور روم تک پہنچے میں نے کہا سائرس کی اس بازمیری نے پہلی بار ہم انسانوں کو قوانین قدرت کی طرف متوجہ کیا تھا وہ اصول جو انسانی عقل کو فطری طور پر درست معلوم ہوتے ہیں جن کا احترام ہمارے وجود ہماری روح میں گندھا ہوا ہے پروفیسر نے کہا اب یہ پاکستان میں بسنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ انسانی حقوق کی بازمیری کو اختیار کرتے ہیں یا رد یہ تو اب قانون سازوں کی ثواب دیت پر ہے کہ وہ آئین پاکستان کو عالمی انسانی حقوق سے ہم آہنگ بناتے ہیں یا نہیں برطانوی میگناکارٹا یا فرانسیسی ڈیکلیریشن کی طرح آئین پاکستان کو بھی عالمی برادری میں قابل احترام مقام دلواتے ہیں یا نہیں دستاویز خوابوں کی بقا کی زمانت ہوتی ہے سائرس کے انقلاب آفرین اقدامات اور اس کا خواب اگر مٹی کی قدیم تختیوں پر تحریر نہ کیا جاتا تو آج کی انسانی تہذیب تک کبھی نہ پہنچ پاتا مٹی کی تختیوں پر لکھی عالمی انسانی حقوق کی یہ پہلی دستاویز اقوام متحدہ نے محفوظ کر لی ہے اس کا ترجمہ چھے عالمی زبانوں میں کیا جا چکا ہے اور موجودہ انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کے چار بنیادی اصول سائرس کی مٹی کی تختیوں پر لکھی دستاویز سے لیے گئے ہیں جاری ہے ویلیو ورسٹی شارق علی